راولپنڈی کی یہ لال حویلی جہلم کے مشہور ہندو سیٹ دھنراس سہگل نے تعمیر کرائی حویلی کے اطراف سیٹ دھنراس سہگل کا مندل اور دیگر آرازی بھی تھی 26 نومبر کو مطرو کا وقف املاک بورٹ کے چیرمن نے شیخ رشید احمد پر الزام لگایا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی آرازی پر قبضہ کر رکھا ہے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ مندر کی کمروں میں ان کا سٹاف سوتا ہے یہ لوگ جگہ واپس بھی لے لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر وہ عدالت میں لڑیں گے یہاں ایک مندر ہے اور اس مندر کے چند کمروں میں ہمارے سٹاف سوتے ہیں ان کو یہ ویسے ہی میڈیا کے ساتھ ایشو بنا رہے ہیں یہ لے بھی لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی ورنہ ہم تو کوٹ میں جائیں گے اور لڑیں گے مطرو کا وقف املاک بورٹ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید احمد چھے کمروں اور ایک ہال پر مشتمل قبضے میں لی گئے ارازی کو سات روز میں خالی کر دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کی لال حویلی کو نہیں خطرہ جاتی عمرہ کو ہے دیکھیں لال حویلی خطرے میں نہیں ہے جاتی عمرہ خطرے میں ہے لال حویلی ہماری پانچ مرنے ہمارے بھائی کے نام ذاتی ملکیت ہے شیخ رشید احمد نے جاک سے خصوصی بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد سے جب پوچھا گیا کہ مطروکہ وقف املاک بورڈ والے جب علازی خالی کرانے آئیں گے تو وہ کیا کریں گے تو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا